پہلے ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو سمندری طوفان ہے اس کی ڈریکشن کیا ہے بہت سے لوگ کراچی میں خوف و حراس کا شکار ہے کہ شاید یہ جو طوفان ہے یہ کراچی شہر کو ہٹ کرنے والا ہے جی پہلے کوئی دس گیارہ دن پہلے حامد صاحب یہ کراچی کی کا ایک خطرہ تھا کیونکہ جنرل صرف ڈریکشن پتا تھا اس کا رخ صرف جنرلی پتا تھا اور کراچی آپ کو پتا ہے کوسٹ لائن پہ ہے تو مکران کوسٹ لائن سندھن بلوچستان میں کراچی بھی شامل تھا ابھی بھی اس نے اس کا رخ بدلا ہے جی وہ شمال اور مشرق کی طرف گیا ہے اور یہ پانچ دن سے یہی ہماری پریڈکشن تھی جو بھی پلوٹڈ سترہ سیٹلائٹ سینٹرز اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں اور ایوری آر یہ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے تو اس نے سیدھے ہاتھ کا یعنی ایسٹ کا مشرق کا رخ دیا ہے وچھ میز کراچی میں ڈائریکٹ یہ ہٹ نہیں ہوگا اور ابھی تک تو کراچی خاصا محفوظ ہے لیکن اس کے جو ماہی گیر ویلیجز ہیں ملیر کے اٹ گیرد ابراہیم حیدری وغیرہ ادھر اور سندھ کے اندرونی ازلہ جو ہیں اندرونی نہیں لیکن مشرب کی طرف جو ازلہ ہیں ان کو ہم نے محفوظ کرنا تھا خاص طور سے آپ کو پتا ہے کیٹی بندر تھٹا بدین عمرکور تھرپاکر تھرپاکر بدین اور کچھ تھٹا کے حصے اب بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں کیونکہ یہ بڑا انپریڈکٹبل ہے جی اور یہ چینج کر رہا ہے پہلے انڈیا میں جا رہا ہے لینڈ فور ابھی تک یہ رات کو چینج ہو سکتا ہے اس کا ٹائم بھی بدلہ ہے یہ سلو بھی ہو گیا ہے لیکن اس کی شدت نہیں کم ہوئی ہے تو کراچی ابھی یہ نہیں آ رہا بلکہ کافی اس نے آوائیڈ کیا ہے کراچی کو لیکن بلکل خطرہ ہے کہ دیکھیں وہاں سامندری علاقہ ہے اور ہاربر بھی ہے بیچز بھی ہیں تیس تیس فٹ کی ٹائیڈل ویوز آئیں گی اور آ بھی رہی تھیں اور بڑھ سکتی ہیں دوسرا پھر آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں جب بارش ہوتی ہے وہ 110 میلی میٹر کی پیشنگ ہوئی تھی سو میلی میٹر بھی کافی زیادہ ہوتا ہے شہروں کے لیے اور تغیانی ایک شہر میں شروع ہو جاتی ہے فلڈنگ تو ناؤ ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہیوی وینڈز ڈس ٹارمز عمر کوٹ میں شروع ہو گئے تھے تو یہ انپریڈکٹبل ہے یہ آہستہ ہوا ہے اور ہماری امید ہے آہستگی سے کچھ ہمیں ٹائم گین ہوا ہے لیکن ہماری جو پریپریشن سیت جو سائیکلون میں یہی ہوتی ہیں جی آپ لوگوں کی نقل مکانی کریں وہ مکمل ہیں جی اچھا یہ بتائیں کہ یہ پاکستان کے جو ساحلی علاقے ہیں ان میں سمندری طوفانوں سے جو تباہی کا خطرہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے عام لوگوں کیا کرنا چاہیے یعنی کہ حکومت کو تو بہت کچھ کرنا چاہیے لیکن عام لوگوں کی بھی کوئی ذمہ داری ہے انہیں کیا کرنا چاہیے جی بلکل حکومت فلیٹ آؤٹ اس وقت میں آپ کو بتا دوں پاور منسٹر کو ہم نے سندھ بھیجا ہوا ہے وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ اور ان کے سیکریٹری عملے پورے مستقل کام کر رہے ہیں کہ گریڈ سٹیشنز نوے ہیں میں اس لیے بتانا چاہیے تھی نوے گریڈ سٹیشنز جو ان متاثر علاقے ہیں چار ان میں آتے ہیں تو ہمیں لٹری پنجاب سے ٹی میں منتقل کرنی پڑی ہیں ایک سو پیتیس لوگ گئے ہیں جو ان کو ریپیر کے لیے کیونکہ ظاہر ہے پاور آؤٹیجز ہوں گی اور ایک ریپیر ابھی بھی ہو رہی ہے لیکن آم لوگ کیا کر سکتے ہیں دیکھئے ان علاقوں میں آم لوگوں کے ہاتھ میں بہت کچھ ویسے بھی کم ہوتا ہے یہ وہی لوگ ہیں اور یہ وہی علاقے ہیں جو دوہزار بائیس سے پر کے بعد جو بہت بڑا فلاڈ آیا تھا اس کے بعد یہ ہی سب سے زیادہ متاثر علاقے تھے ادھر ہی پس مانگی ویسے ہی پھیڑی بھی تھی ادھر ہی ان کے جو کروپس ہیں اور مویشی ہیں یہ متاثر تھے تو یہ ابھی ریکاور نہیں کر پائے تھے حامد صاحب اور میں مستقل ایک سال سے انٹرنیشنلی کہہ رہی ہوں کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں ہم یہ علاقے ایک ریکاوری ٹرائپ میں پھنس جاتے ہیں پھنس گئے ہیں میں مجھے یہ خدشہ تھا تین تین سال لگتے ہیں جی ری بیلڈ کرنا سوائل ری گین کرنا اچھا تو ان کا تو جو حال ہے یہ بتائیں یہ بتائیں کہ یہ آنے والے ان کے ہاتھ میں کیا ہوگا انہوں نے صرف حامد صاحب ایک ایک جی جی میری ارس سن لے میرا اس وقت استعداء یہ رہی ہے کہ جاہے شہر میں ہو یا وہاں آم لوگ ایک جو کام کر سکتے دیکھیں آپ الیکٹریسٹی پول سے دور رہی ہے سولر پینل ویلیجز میں بھی دہی علاقوں میں بھی لگے میں ان کو سیکیور کر لیں اور جب حکومت آپ سے کہتی ہے بل بورڈز تو ظاہرے دور رہی ہے جب حکومت آپ سے کہہ رہی ہے کہ نقل مکانی کرنی ہے مجھے پتہ ہے آپ یہ بہت مشکل کام ہے اور ظاہرے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں اچھا یہ بتا دیں یہ بھی بتا دیں کہ یہ آنے والے کچھ ہفتوں میں کوئی بارشوں کی وجہ سے کوئی مزید سلاب کا خطرہ بھی ہے جی بالکل حامد صاحب دیکھئے یہ سلاب اور بارش کا سسٹم نہیں ہے یہ میں ضرور آپ کے تبسط سے کہوں گی منسون اس وقت ڈیلے ہے دو ہفتے اور منسون کی پریڈکشنز ابھی پورے مطلب ساری دنیا کے ویڈر سسٹم اس سائیکلون پر لگے ہوئے لیکن یقینا میں سمجھتی ہوں کہ شاید وہ والا فلڈ نہ ہو وہ تو بہت ہی بالکل مانسٹر فلڈ تھا جی لیکن منسون فلڈنگ ہو سکتی ہے کیونکہ ہیٹ ویف کا جو پیشن گوئی ہے وہ تو ہے اور پچھلے تین سال سے پاکستان سب سے گرم کے پاکستان کہ کچھ علاقے سندھ میں اور بلوچستان میں سب سے گرم جگہ تھی پوری دنیا پہ 53.7 ڈگری سینٹی گریٹ جب آپ کو ہو جاتا ہے اور آپ کے اخراج نے آپ کے گرین ہاؤس کیسز نے یہ نہیں کیا ہے لیکن جتنی بھی اب نائنصافی ہو آپ نے اپنے لوگوں کو پرپیر کرنا ہے ہم جو پرپیر کر سکتے ہیں کوارڈینیشن اپنی فیڈرل منسٹریز اور سندھ اس میں لیڈ لے رہی ہے ظاہر ہے جی آہ سب ڈیپلوئیڈ ہیں ماں پہ اس وقت پائیف کور کے بھی لوگ ڈیپلوئیڈ ہیں رینجر رینجرز بھی ڈیپلوئیڈ ہیں جی سب ہیں صرف سندھ کو نیوی بھی ڈیپلوئیڈ ہیں صرف سندھ کو توجہ نہیں دینی اسی سے زیادہ میڈیکل یونٹس بھیج دینی ہے جی خیبر پختونخواہ کو بلوچستان کو اور پنجاب کو بھی اس پہ توجہ دینی ہے بہت بہت شکریہ شہیر ریمان صاحب آپ نے میں وقت دیا آپ سے اس موضوع پہ مزید تفصیل سے بھی بات کریں گے اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت ایک سمندری طوفان کا بھی سامنا ہے اور سیاسی طوفان جو ہے اس کے بادل بھی پاکستان کی فضاؤں پہ گردش کر رہے ہیں تو اللہ کرے کہ ہم ان طوفانوں سے محفوظ رہیں لیکن ایک بات تیہ ہے کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں اور ان کو تبدیلیوں کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد آپ جتنے بھی درخت لگا سکتے ہیں لگائیں